کشمیر سے اس وقت ایک بڑی خبر ہے س آئی اے کے چھاپے ہو رہے ہیں انتناک اور کولگام میں س آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے انتناک کے چینی چوک اور کھانابل میں س آئی اے کی چھاپے کولگام کے ڈی ایشپورا میں بھی چھاپے ماری جاری ہے جب وہ کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر س آئی اے یعنی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے چھاپے انتناگ اور کولگام میں ایس آئیے کی چھاپے ماری جاری ہے انتناگ کے چینی چوک اور کھانابل میں ایس آئیے کی چھاپے ماری جاری ہے کولگام کے ڈی ایچ پورا میں بھی چھاپے ماری جاری ہے جمبو کشپی سے اس وقت کی بڑی خبر ہے ایس آئیے کا لگتار چل رہا ہے چھاپا سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی چھاپے مار کروائی کر رہی ہے اور اس چھاپے ماری کے زد میں کئی ایسے نام آ رہے ہیں جن کے بارے میں اکثر جو خبروں میں باتیں آتے رہتی ہیں کہ جو بھی کوئی ٹیرر لنک سے جڑا ہے یا دہشتگردی کے نیٹورک سے جڑا ہے اسے خلاف لگتار ایجنسیاں کاروائی کرتی رہی ہیں اور ابھی جو اس وقت خبر آ رہی ہے وہ جمع کشمیر سے خبر ہے جمع کشمیر کے انتناگ میں اور کولگام میں ایس آئیے کی چھاپے پڑ رہے ہیں انتناگ کے چینی چوک اور کھانابل میں ایس آئیے کی چھاپے ماری جاری ہے وہی کولگام کے ڈی ایچ پڑا میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے اور کولگام سے ہوایے ریپورٹر زہور جوٹ چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ زہور اس وقت کیا زیادہ تفصیلات مل پا رہی ہیں اگر ہم انتناگ کی بات کرے تو یہاں کے چینی چوک علاقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانابل علاقے میں یہ کاروائی عمل میں لائی جاری ہے اور ابھی بھی یہ کاروائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زلہ کولگام کی بات کرے تو زلہ کولگام کے باغبل ڈی ایچ پورا علاقے میں بھی ابھی یہ کاروائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ تاشلوک قیمو جو پولیس جیوڈکشن ہے کولگام کا وہاں پہ بھی یہ کاروائی عمل میں لائی جاری ہے کل ملا کر ان چار پانچ مقامات پہ جو ہیں یہ کاروائی عمل میں لائی جاری ہے ویسال آج صبح صبح رہے اس چھٹھرتی سردی میں جو ہیں آہ سٹیٹ انویسٹگیٹی ایجنسی جی ان مقامات پہ اپنی کاروائیاں عمل میں لارہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائے کہ ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں اور جیسا کی ہمیں اتدائی آہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق ابھی سلال انتناک کے چینی چوک یا کھنبل اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ کلگام کے ڈیشپورا اور اس کے ساتھ تاجلو قیمو ایریا میں جو ہیں یہ چھاپے ماری انجام دی جاری ہے اور کل ملاکر ابسال یہ کاروائی ابھی جاری ہے اور اس میں کیا تفصیلات آیا چاہتی ہے وہ بالکل ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن جو چھاپے ماری جاری ہے یہ کہیں نہ کہیں دہشت گرتی یا اس سے جڑے نیٹورک یا اس سے جڑے جو مدد کی کاروائی ہوتی ہے کیا اس سے جڑا یہ ماملہ ہے یا پھر یہ ٹیرر فنڈنک سے جڑا ماملہ ہے اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی بھی نائے نے جو ہیں یہاں قیمو علاقے میں ایک پروپٹی کو اٹیچ کیا تھا اور وہ بالکل دہشت گرتی کا ماملہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان آج کی کاروائی کے حوالے سے بات کریں تو فلال ابھی تفصیلات آنا باقی ہے لیکن فلال جو سٹیٹ انویسٹگیٹنگ ایجنسی ہیں کل ملاکر یا تو نارکو ٹیررزم کو لے کر ٹیررزم کو لے کر یا پھر جو ٹیرر فنڈنگ معاملات ہوتے ہیں اس طرح کی کاروائیوں کو لے کر جو ہیں اس طرح کے معاملات کو لے کر یہ کاروائیہ انجام دیتا ہے اور کل ملاکر ابھی تفصیلات آنا باقی ہے اور وہ بالکل ہم ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن فلال جیسا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ کاروائیہ جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے اگر کلگام کی بات کریں دو مقامات پہ اس کے ساتھ ساتھ انتنا کے دو مقامات پہ یہ چھاپا ماری جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہے سٹیٹ انیویسٹیکیڈنگ ایجنسیز کی طرف سے اور آج صبح صبح جو رین فورسمنٹ ہے جو بھی سی آر پی ایف ہے یا پھر ریاستی پولیس ہے ان کی ختمات حاصل کی گئی آج صبح صبح رہے پورے علاقے کو جو ہیں کارڈن آف کیا گیا اس کے بعد یہ چھاپے ماری جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہے ویجولز بھی ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ بلکل ناظرین کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے وقتاں اور ابھی یہ کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کل ملا کر ان چار مقامات پہ زلہ کلگام کی بات کرے دو مقامات پہ اور زلہ نتنا کی بات کرے تو یہاں پہ بھی دو مقامات پہ یہ کاروائی ہے جو ہیں وہ انجام دی جا رہی ہے اور کل ملا کر ابھی سٹیٹ انیویسٹیکیڈنگ ایجنسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس کاروائی میں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہے تفصیلات بھی آئے چاہتی ہے بہت شکریہ آپ کا ظاہر تمام جانکارے کے لیے آپ کی پاس اب پھر سے واپس آئیں گے اس خبر پر اور اپ ڈیٹ کے لیے اور تو یہ ایک اہم خبر تھا ایس آئی اے ایک خبر کی مطابق ایس آئی اے کے چھاپے باری جاری ہے آنت ناغ اور کلگام کے کئی علاقوں میں تو ایس آئی اے کی چھاپے باری لگتار جاری ہے آنت ناغ اور کلگام میں ایس آئی اے کی چھاپے پڑ رہے ہیں آنت ناغ کے چینی چوک اور کھانا بل میں ایس آئی اے کی چھاپے باری جاری ہے کلگام کے ڈی ایچ پورا میں بھی ایس آئی اے کی جو ٹی پہ وہ چھاپے باری کر رہی ہے اور اس وقت آپ کو بتا رہے کہ اس وقت ایک اہم خبر یہ ہے کہ جو یہ تصویروں میں آپ سیدھے طور پر دیکھا جائے ہیں اس وقت وہاں پر موجود ہے وزیر آزم نیت مطی اور پی جی پی کے راستر ادھکش جی پی نڈا اور ساتھ ہی وزیر داخلہ آمیش شاہ بھی موجود ہیں دراصل پارلمنٹ پر حملے کی آج برسی ہے اور اسی کے حوالے سے جو اس میں جن لوگوں نے بھی اپنی قیمتی جانے قربان کی تھی انہیں خراج پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بہت خاص موقع ہے تو بلکل بے حد بھاوق کرنے والا یہ شن ہے تو وزیر آزم وہاں موجود کتنے شور سے کتنے پراکرم سے اس حملے کو ناکام بنایا تھا ہمارے دیش کے دیر جوانوں نے اور اس حملے کو ناکام بناتے بناتے کئی ہمارے جوان شہید پی ہو گئے تھے انہی شہید کو کچھ ردھانج لیتے نے کہیے افسر اور اپنی قرآن جنہوں نے 13 دسمبر 2001 کو بھارتی سنسد پر ہوئے آتنکوادیوں کے آکرمن کو وفر کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہتی بھی اور بھارتی پراجہ تانتر کی پرکشا کی ہمیں اشوک چکر سے سممانے شہید جدیش پرساب جارو شہید ماتبار سنگھ نیگی شہید کملیش کماری کیٹی چکر سے سممانے شہید نانک چند شہید رام پال شہید او پرکاش شہید بجین دیتی شہید گھنشام اور پیپی دگنگی کے کاروچاری شہید دیش راج کی شہادت پر گرد ہے ان سبھی شہیدوں کو ہم شہدہ پھولت نمن کرتے ہیں اب پالے بندیگر شہید کی سممانگار شہیدوں کے سممانگے سلام دلی شہید 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 موسیقی 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 تو یہ پارلمنٹ کے آہاتے میں یہ اس وقت کی تصویر آپ سیدھے طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہاں اس وقت وزیر آزم خود موجود رہے ان کے ساتھ وزیر داخلہ آمیش شاہ بھی تھے اور ساتھی جو نائب صدر جمہوریہ جگتری پھنکر دراصل یہ پارلمنٹ پر حملے کی برسی کا موقع ہے اور جیسے آپ کو یاد ہوگا سال دوہزار ایک میں پارلمنٹ پر درشیر دانہ حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور یہ وہ ان شہدہ کے اہل خانہ ہے یہاں اس وقت وہ موجود ہیں اور ان شہدہ کے اہل خانہ سے وزیر آزم ملاقات کر رہے ہیں اور دوسرے بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی کئی بڑے لیٹر وہاں اس وقت موجود ہیں اور سب یہاں پہنچ رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تو یہ درشیر آپ دیکھ رہے ہیں سنسد بھون پریسر سے اور یہ پردھان منتری ناریندر موڈی جو ہمارے دیش کے لیے جو ویر سپود جنہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا ان کے پریباروں سے ملتے ہوئے بہت بھاوک کر دینے والا یہ شرن ان لوگوں کے لیے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس پرکار پردھان منتری ناریندر موڈی شہیدوں کے پریبار جنوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے دل کی بات ساجہ کرتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی اپراش پتی جگدیر دھنکر لوگ سبھا دھیاک شوم برلا تمام سبھی گرمانے یکتیوں نے ابھی شردہ سومن ارپت کیے ویر سپودوں کو جو تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو شہید ہو گئے تھے اور پردھان منتری ناریندر موڈی یہاں انہی شہیدوں کے پریبار جنوں سے اپنی سموید نائے پرکڑ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرتے ہوئے بلکل حوصلہ بڑھتا ہے بھاونا جب کوئی پریبار شہیدوں کا پریبار جب اپنے بیچ میں پردھان منتری کو پاتا ہے اور پردھان منتری سے آشواسن پاتا ہے تو کہیں نہ کہیں حوصلہ بڑھتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے دیش کے لیے کچھ کرگزردے کی ایک بھاونا جاگرت ہوتی ہے جی حالانکہ اس پوری گھٹنا کو آج بائیس ورش ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی جو زکم ہیں وہ ابھی بھی تازہ ہیں اور جو گھٹنا ہے ابھی بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جس طریقے سے آتنگ بادیوں نے پانچ آتنگ بادیوں نے شید کالین ستر کے دوران سنسد بھون پریسر پر حملہ کیا تھا لوگتنطر کے مندر پر حملہ کیا تھا اور اس پوری گھٹنا کرم میں دلی پولیس کے پانچ جوان سی آر پی ایف کی ایک مہلہ کونسٹیبل سنسد سرکشا سیوہ کے دو سہایق اور سنسد کے ایک کرمچاری کو اپنی جان گوانی پڑے تھی اور پورا دیش ان ویر سپوتوں کو ناماکھوں سے شردھانچ لی دے رہا ہے سال ضرور بہت بید گئے لیکن وہ حملہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور ان ہمارے جو ویر سپوت ہیں ان کی شہادت بھی یاد ہے ان شہیدوں کو شردھانچ لی ارپیت کی آج سنسد بھون پریسر میں پردھان منتری ناریندر مودی بھی یہاں موجود اور شردھانچ لی ارپیت کی اس کے بعد جس پرکار شہیدوں کے پریبار سے پردھان منتری نے ملاقات کی انہیں آشواسن دیا انہیں ڈھاڑھس بڑھایا وہ اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتا ہے آپ کو بتانے کہ ساتنگ بانیوں کے مقابلے کرتے ہوئے سرکشہ کرمی جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور آج پردھان منتری ناریندر مودی سمیت عام گڑھانی ویقتیوں نے ان نو شہیدوں کو پشپانجلی ارپیت کی بھاو بھی نیشتر دھانجلی ارپیت کری اور فلال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جانے رہے گا تھاکو نے ایکس پر لکھا راشوادیوں کی جیت کا ایک اور جشنر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھارت کی جنتہ خوش ہمارا عبداللہ نے دھارت تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر پر کیا دی ہے انہوں نے ایکس پر لکھا نراش ہوں لیکن مایوس نہیں ہوں سنگرش جاری رہے گا یہاں تک پہنچنے میں بی جے پی کو دشکون لگ گئے ہم لمبی دور کے لیے بھی تیار مہبا مفتی نے کہا جمع کشمیر کے لوگ نہ تو امید کھونے والے ہیں اور نہ ہی ہار ماننے والے ہیں سمان اور پرتشتھا کے لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی سجادلوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نراشا جاتا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر پوشت کیا فان لوگ کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ راجنیت کے اس طرح پر عدی کاروں کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے پراندھی بردان سردار منجیت سنگھ نے تین سو ستر پر پکریا دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جمع کشمیر کی جنتا نراش یہ ان پارٹیوں کے موہ پر تباچا ہے جنہوں نے پچھلے ستر سالوں سے جنتا کو دھوکے میں رکھا انتاگ زلے کے سرپنچ راکش کولنے نیوز اٹین سے بات کرتے ہوئے آرٹیکل تھیرے سیونٹی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا انہوں نے کہا کہ جب کشمیری پنڈیت سمودائی کشمیر سے پلائن کر رہا تھا تو دھارہ تین سو ستر نے انہیں نہیں بچایا تھیرے سیونٹی پر عدف تھاکرے کا بیان کہا دوہزار انیس میں تین سو ستر ہٹانے کے نرنے کو شیوزینہ نے دیا تھا سمرتن کشمیر میں چناؤ کو لے کر بولے پیوکے بھی لے لو ایک ساتھ پورے کشمیر میں چناؤ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کا شیوزینہ ڈوگرا فرنٹ نے کیا سواگت کہا سپریم کورٹ سے فیصلے سے کشمیر کیندت نیتاؤں کی سیاست بند ہو گئی جمو کشمیر آریکشن سنسودن ودیق اور پنرگٹھن سنسودن ودیق راجی سبھا سے پاس لوگ سبھا سے پہلے ہی پاس ہو چکے ہیں دو نوبیل آرٹیکل تیری سونٹی کے ویدانیتہ پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اسطانی ہے پرادھان تھا نشیر تین سو ستر بھارتی سمیدھان کے ادھین ہے جمو کشمیر کا سمیدھان سپریم کورٹ نے کہا کہ کیندر کے ہر فیصلے کو نہیں دی جا سکتی چناؤتی راشپتی ساشن کے ویدتہ پر دخل نہیں بریق کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے نیشنل کورنفیس کے صدر اور میبر پارلمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں فاروق عبداللہ کو جمو کشمیر جہنم میں جائے کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے چیزیو سامنے آیا ہے سینئر بی جی پی لیڈر فکرم وندہوہ نے فاروق عبداللہ کے بیان پر ردی مرزاہر کرتے میں کہا ہے کہ ایسے لیڈروں کے سیاست نے ہمیشہ انہیں اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ جمو کشمیر کی خوشحالی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے فاروق عبداللہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آگے کلائے حمل کے بارے میں سوال پوچھتے پر فاروق عبداللہ نے یہ متنازہ ریمارک سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے خاص کار کشمیری حکمرانوں کی وہ فرسٹریشن انہیں فٹ افہنگر یہ کچھ بھی بول سکتے اور فاروق عبداللہ سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ چور چوری سے جائے ہیرا فیری سے نہ جائے یہ کشمیری حکمران اسی مان سکتا کہ مالک ہے یہ ہیرا فیری سے نہیں جا سکتے ہیں یہ غلط فہمی کے شکار تھے کہ گمراہ کر کے شبدوں کو آگے پیچھے کر کے غلط نیریٹیو سپریم کورٹ کے آگے ٹیبل پہ رکھ کر تو سپریم کورٹ سے یہ کچھ بھی ورڈکٹ نکلوا لیں گے مجھے لگتا ہے کہ ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ان کے شبدوں سے نکل رہی ہے اور اب بھی اگر یہ لوگ نہیں سمب لے تو اب کشمیر کی عوام جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے سپریم کورٹ کے کل کے نرنے میں چناؤوں کے لیے ویلیکشن کمیشن کو ڈیریکشنز گئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بہت جل جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریٹی سیٹا مجبوط ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی مہور ان کشمیری حکومرانوں کی رائے نتک دکانے بند کرنے کی جو ہے وہ جمہو کشمیر کی عوام لگائے گی اور فاروق عبداللہ نے اپنی جمہو کشمی جہنم میں جائے بیان پر صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے دنیا کی جنت کہلانے والی اس جگہ کو جہنم بنا دیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کے پاس انہیں جواب دینا پڑتا ہے مجھے تانگ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھا پر آپ اس کو جہنم کی طرف بھی لے جا رہے ہیں اس کے لئے تو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اگر پھر دوست بر روئے زمین ہمین اس تو ہمین اس تو ہمین جانت کے لئے کیا کیا ساری ریاستوں میں الیکشن کر رہے ہیں ہمارا کیا گناہ ہے کہ اب ہمارے الیکشن ہی کر رہے ہیں دوسرا بتائیے سٹیٹھوٹ کونسی ریاست ہے ابھی تک آپ جب سے اندوستان آزاد ہوا جس کو ریاست سے درجہ یوٹی کا ہوا تو ریاست کا کیا کیا جہنم نہیں بنایا آپ کہتے ہیں ٹیوریزم ختم ہو گیا کیا ختم ہوا کیا آج ہمارے فوجی اور افسر نہیں شہید ہو رہے ہیں اب ٹیوریزم کی بات کرتے ہیں آرتکون نے ٹیوریزم پہ حملہ نہیں کیا مگر ایک ٹیوریزم پہ حملہ کریں گے آپ دیکھیں گے ٹیوریزم زیورہ ہو جائے گا میں میرا تو یہی ہے میرا میں کسی ہم اس وطن کی آبواسی ہے یہ ہمارا وطن ہے اگر ہمارا وطن ہو کے ہم سے انصاف نہیں ہو رہا تو بتائیے فاروق عبداللہ کیا کہے گا جھنم میں تو پہنچا ہی آپ کیا کروں دل دکھتا ہے اندر سے میں نے لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے مجھے گالیاں پڑتی اور جمہو کشمیر کو ایک بڑی سواغات ملی ہے جمہو شینگر کی بیچ وندے بھارت ٹرین چلے گی کیندرے مطی جیتین سنگ نے سوشل میڈیا ایکس پر اس کی جانکاری دی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے چاسمی وندے بھارت ٹرین جمہو شینگر کے لیے چلے گی انہوں نے آگے لکھا کہ ادھمپور شینگر بارہ مولا ریل لنک پریوجنا گیم چینجر سابط ہو کی انہوں نے پی اے موڈی اور ریل منتری کا آبھار بھی جتایا